اوض باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالم والصلاة والسلام علیہ السلام ایدنا ونا وعظم وطبیقنا بالقاصر محمد احلبائیتی الطیبین الطاہرین المعصون وَاللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ عَيْنِ جَوْمِنَا آَذَا إِلَىٰ جَوْمِنَا اما بعد فقر قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ اینی تارکم فقلیل ستاب اللہ حتی احل سیتی فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَظِلُّوا بَعْدِي فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيْا الْحَوْزِ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہم حدیث سقلین کے عنوان سے جانتے ہیں حدیث سقلین کے عنوان سے حدیث سقلین کے عنوان سے علاوات کے شرف حاصل کیا ہے جس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں اینی تارکم فیکم فقلین میں تمہارے درمیان دو گناں اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ وَإِطْرَتِي اَحْلِ بَائِتِ ایک اللہ کی کتاب ہے دوسرے میری اترت یعنی اہلِ بیت ہے فَإِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَذِلُّوا بَعْدِي اگر ان دونوں سے تم متمسک رہے تو پھر تم کبھی گمرانی ہوگے وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوزِ اور دیکھو یہ بھی ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے قرآن اور اہلِ بیت یہ بھی ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوزِ یہاں تک کہ حوزِ کاؤسر تک میرے پاس پہنچے حدیث مشہور و معروف حدیث ہے اور صرف یوں کے درمیان نہیں بلکہ برادرانِ اہلِ سنت کی مُتَبَر ترین کتابوں کے اندر یہ حدیث پائی جاتی ہے پیغمبرِ اسلام جس وقت اس دنیا سے رخصہ دھو رہے تھے تو پیغمبرِ اسلام دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے تھے ایک قرآن دوسرے اترتی یعنی اہلِ بیت دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہے تھے حضیدہ نگرہ بھی دیکھیں مجھے اپنے موضوع کے اوپر آنا ہے اور امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام سے متعلق افتگو کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے اور میں نے عرض بھی کیا تھا کہ آج کی مجلس میں جو ہے وہ حدیث سے متعلق کہ حدیث کے سلسلے میں امام نے کیا کیا وہ بیان کرنا آج کے دن کے لیے مخصوص ہے تو بہرحال یہ جس حدیث کی تلاوت کے شرف حاصل کیا اس پر دو چیزیں پیغمبرِ اسلام چھوڑ گی جانے کی بات کر رہے ہیں ایک قرآن دوسرے اتراتی یعنی اہلِ بائد حدیثہ نگرانی دیکھئے یہ حدیث میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ برادران اہلِ سنت کی کتابوں میں موجود ہیں اور متبر ترین کتابوں میں موجود ہیں اور اول درجہ کے ماخص سمجھے جانے والی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہیں لیکن اب اس حدیث کے مقابلے میں جس حدیث کو جو ہے وہ زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے وہ ایک تھوڑے سے تغیر کے ساتھ حدیث یوں بیان کی جا رہی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن مجید ہے دوسرے میری سنت دوسرے چیز جو ہے وہ میری سنت حالانکہ یہ حدیث برادران اہلِ سنت کے ہاں بھی کوئی محتبر طریقے سے وارد نہیں ہوئی ہے صرف اور صرف ایک کتاب ہے سننِ بے حقی جس کے اندر یہ حدیث پائی جاتی ہے یعنی سنتی کی لفظ کے ساتھ ورنہ جتنی محتبر اور اہم ماخذ ہیں سب کے اندر جو ہے وہ یعنی کتاب اور اہلِ بیت کا ذکر ہے سنتی کی لفظ جو ہے وہ نہیں ہے برحال اب جہاں سے بھی اپنے مفاد کے لیے انسان کو کوئی چیز مل جائے تو انسان جو ہے وہ اسی کو جو ہے وہ اپنا لیا کرتا ہے تو برحال یہ اس کی جگہ کے اوپر جو ہے وہ سنتی کی لفظ جو ہے وہ رائز کر دی گئے سنتی کسے کہتے ہیں سنت رسول کیا ہے تو عزیزہ نگرہ بھی اس کو جو ہے یہ بیان کر دیا گیا کہ سنتی سے مراد جو ہے وہ حدیثیں یعنی پیغمبر اسلام کی حدیثیں جو ہے وہ سنت ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سنت جو ہے وہ ہر جگہ پہ حدیث نہیں ہوتی ہے حدیث سنت کا پتہ نہیں دیتی ہے ہر جگہ کے اوپر حدیث کیا ہے دیکھیں حدیث یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے کیا 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 فرمایا پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا اور کیا کیا یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے لیکن عزیزہ نگرہ بھی دیکھیں حدیث سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ پیغمبر اسلام نے کیوں کیا ایسا یعنی حدیث صرف ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ کہا کس موقع پہ کہا کیوں کہا کیا پس منظر تھا کیوں ایسی بات پیغمبر اسلام نے کہی دیکھیں یہ حدیث نہیں بتاتی ہے سنتی کسے کہتے ہیں سنتی کہتے ہیں کہ جو پیغمبر کی رویش ہو جو پیغمبر کا طور و طریقہ ہو یعنی پیغمبر کس موقع کے اوپر کیا عمل انجام دیتے تھے یہ سنت ہے نہ کہ یہ کہ پیغمبر اسلام نے کیا کیا کہا یہ سنت نہیں ہے اسے حدیث کہہ سکتے لیکن سنتی نہیں کہہ سکتے لیکن اس نازک فرق کو میں سمجھانے کے لیے آپ حضراتی خدوت میں ایک روایت جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں کلوات پڑھئیے باواز بلن اس فرق کو واجب کرنے کے لیے سنت کے درمیان اور حدیث کے درمیان فرق کیا ہے دیکھیں فرق یہ ہے کہ امیر المومنین نے شہادت سے پہلے خضاب لگانا چھوڑ دیا امیر المومنین نے شہادت سے پہلے خضاب لگانا چھوڑ دیا ایک شخص جو ہے وہ آیا اور امام کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کرنے لگا کہ آپ نے سنت رسول کو چھوڑ دیا امام نے فرمایا کہ میں نے کس سنت رسول کو چھوڑ دیا کونسی سنت ہے جو میں نے چھوڑ دیا تو کہہ لگے کہ پیغمبر اسلام جو ہے وہ داری کے اوپر خضاب لگاتے تھے اور خضاب لگانی کے لیے کہتے بھی تھے لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ خضاب لگاؤ آپ نے خضاب نہیں لگایا لہٰذا آپ نے جو ہے سنت رسول کو چھوڑ دیا امیر المومنین نے پوچھا کہ تجھے یہ تو معلوم ہے کہ پیغمبر خضاب لگانی کے لیے کہتے تھے تجھے یہ معلوم ہے کہ پیغمبر نے خضاب لگایا لیکن تجھے معلوم ہے کہ پیغمبر خضاب کیوں لگاتے تھے اور کیوں یہ حکم دیتے تھے تجھے لگا کہ یہ تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ پیغمبر کیوں خضاب لگاتے تھے اور کیوں خضاب لگانے کا حکم دیتے تھے تو امیر المومنین نے فرمایا کہ دیکھ پیغمبر اسلام جو ہے خضاب لگانے کا حکم اس لیے دیتے تھے اس وقت لشکر اسلام کے اندر بہت بڑے افراد تھے اور زیادہ تر جو ہے وہ بزرگ قسم کے افراد تھے ان کی صفید داڑیوں کو دیکھنے کے بعد جو ہے دشمن جو ہے انہیں کمزور تصور نہ کر لے اس لیے پیغمبر اسلام خضاب لگانے کا حکم دیتے تھے اور اس لیے پیغمبر اسلام جو ہے خضاب کیلئے کہتے تھے تو عزیدہ نگرہ میں دیکھئے اس مثال کے ذریعے سے حدیث کے درمیان اور سنتی کے درمیان فرق کیا ہے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے یعنی پیغمبر میں پھر ایک مرتبہ اپنی بات کو دورا ہوں پیغمبر جو کچھ کہیں وہ حدیث ہے یعنی پیغمبر کے الفاظ کا نقل کر دینا حدیث ہے پیغمبر اسلام نے جو کچھ کیا اسے بیان کر دینا حدیث ہے لیکن پیغمبر اسلام نے یہ بات کیوں کہی اور کیوں کس موقع کے اوپر پیغمبر اسلام کیا کرتے تھے یہ سنت ہے اور دیکھئے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ سنت ہی کی ضرورت ہے آج ہمیں ضرورت اس چیز کی بہت زیادہ نہیں آئے ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کہ حدیث بالکل بیکار ہو حدیث کی ضرورت ہے لیکن سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر پیغمبر اسلام آج کے ہمارے حالات میں ہوتے تو پیغمبر کیا کرتے ہمارے لئے اہم چیز یہ ہے آج کے حالات میں موجودہ حالات میں جن حالات میں ہم جی رہے ہیں اگر ان حالات کے اندر پیغمبر ہوتے تو کیا کرتے یہ چیز جو ہے وہ حدیث نہیں بتائے گی یہ چیز سنت رسول بتائے گی تو برحال اسے جو ہے وہ سنتی سے بدلا گیا اترتی کو سنتی سے بدلا گیا اور سنت کے معنی جو ہے وہ حدیث لے لئے گئے اب عزیزہ نے کہنا بھی دیکھیں اب حدیث کے ساتھ بھی کیا ہوا یہ بھی واقعاً تاریخ اسلام کا جو ہے وہ بہت تاریخ چپٹر ہے اور تاریخ اس لحاظ سے ہے کہ پیغمبر اسلام کے وفات کے بعد حدیث کے بیان کرنے کے اوپر بین لگا دیا گیا کہ کوئی حدیث نہ بیان کرے حدیث سے کچھ لوگوں نے لکھنی چاہییں تو ان کے مجموعیں ضائع کر دیا گیا ان کے وہ حدیثیں کھٹا کی ہوئی برباد کر دی گئی اور یہ کہا گیا ہے کہ حدیث جو ہے وہ لکھی نہ جائے وہ اس لئے کہ جو کام پیغمبر اسلام نے نہیں کیا وہ ہم کیوں کرے جو اس چیز کا حکم پیغمبر نے نہیں دیا تو وہ چیز جو ہے وہ ہم کیوں انجام دیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے بہت سے کام خود ہی انجام دے چکے تھے کہ جن کا پیغمبر اسلام نے کوئی حکم نہیں دیا تھا پیغمبر نے کہا تھا کہ سقیفہ میں جمع ہو جانا وہاں پہنچ کے غلیفہ بنا لینا پیغمبر کی تو کوئی حدیث نہیں ہے اور جب کوئی حدیث نہیں ہے تو پھر یہ جمعی کیوں ہوئے تھے سلام آپ پڑھیں محمد و حالِ محمد تو والا لکھیں حدیث سے اوپر بین لگائے گئے اور یہ آپ تاریخ حدیث نام سے جتنی کتابیں آپ کو ملیں گی سب کتابوں کے اندر یہ بات آپ کو مل جائے گی کہ حدیث بیان کرنے کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی کہ کوئی حدیث نہ بیان کرے اور یہ سلسلہ جو ہے عمر ابن عبدالعزیز تک یعنی سو سال تک جو ہے وہ جاری رہا ہے عمر ابن عبدالعزیز کے دور تک جو ہے حدیث کے اوپر بین لگا رہا اب یہ بین کیوں لگایا گیا اس کے لیے جو ہے وہ مختلف توجیحات کچھ تو اوپر ہی سے جو ہے وہ نقل کی گئی تھی کہ حدیث کو جو ہے وہ ہم اس لیے بیان نہیں کر رہے ہیں کہ چونکہ پیغمبر اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا ہے پیغمبر اسلام نے حدیث سے جمع کرنے کا جو ہے وہ حکم نہیں دیا لہٰذا حدیثیں جائے وہ بیان ہم نہیں کر سکتے ہم نہیں لکھ سکتے ہم نہیں جمع کر سکتے حدیثیں دوسرا عذر یہ تلاش کیا گیا کہ اگر ایسا نہ ہو کہ لوگ حدیثوں کے پیچھے چلے جائیں اور قرآن مجید کو چھوڑ دیں حدیثیں جو جمع نہیں کی گئیں وہ اس لیے نہیں جمع کی گئیں اور حدیثیں جو اوپر بین لگانے کے موقع کے اوپر جو بات کہی گئی تھی وہ یہی تھی کہ لوگ جو ہے قرآن مجید کو چھوڑ دیں گے اور حدیث کو اپنا لیں گے اب عذیتہ نگرامی آپ انصاف سے دیکھئے کہ کسی ایک چیز کو چھوڑ کے دوسری چیز کو اپنا لینے کا کام خود حضرت ہی اس سے پہلے انجام دی چکے تھے یہ سوق بھی جو ہے یہ مسلمانوں کو دیا ہوا تو آپ ہی کہا ہے کہ قرآن مجید کو اپنا لو اور اہلِ بہت کو چھوڑ دو تو ورحالی یہ عذر تراشا گیا ہے کہ حساب ایسا نہ ہو کہ لوگ حدیث کو اپنا لیں اور قرآن مجید کو جو ہے وہ چھوڑ دیں ایک دوسری چیز یہ کہی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیثوں کی وجہ سے جو ہے امت اسلامیہ میں اختلافات ابر آئیں امت جو ہے وہ بہت سے گروہوں میں بہت سے فرقوں میں جو ہے وہ بڑھ جائے لہذا حدیث جو ہے وہ بیان نہ کی جائے لیکن عزیزہ نگرامی صورت حال بلکل اس کے بار عقص ہے حدیثیں نہیں لکھی گئیں لہذا حدیثوں میں اختلاف جو ہے وہ پیدا ہوا بعد میں لوگوں نے کہا کہ نہیں کسی نے کہا کہ پیغمبر نے یہ کہا تھا دوسرے نے کہا کہ نہیں پیغمبر نے یہ نہیں یہ کہا تھا تو اگر پہلے ہی موقع کے اوپر حدیثیں لکھ لی جاتی تو پھر یہ اختلاف ہی نہ ہوتا یہ اختلاف ہی نہ ہوتا یہ اختلاف ہوا ہی اس وجہ سے آئے کہ حدیثیں بہت باند بھی لکھی گئیں اگر شروع مرحلے میں بالکل ابتدا کے اندر جو ہے وہ حدیثیں لکھ لی جاتی تو یہ صورت حال جو ہے وہ نہ پیدا ہوتی بارحال کہا گیا کہ وہ کام جو پیغمبر نے نہیں کیا وہ ہم نہیں کر سکتے پیغمبر نے جو ہے وہ حدیثیں لکھنے کے لیے نہیں کہا حالانکہ صحبزادے کی ایک حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے جناب عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام سے ایک سوال کیا ایک سوال پوچھا پیغمبر اسلام نے اس کا جواب دے دیا اور جواب دے دیا تو میں نے پیغمبر سے پوچھا کہ کیا میں اسے لکھ لوں تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہاں لکھ لو اور یہ کہنے کے بعد کہ ہاں لکھ لو اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے میرے اس دہن سے کبھی کوئی غلط بات ادا نہیں ہو سکتی پھر اس زبان سے کبھی کوئی غلط بات جو ہے وہ ادا نہیں ہو سکتی لہذا جو میں کہوں اسے لکھ لو تو اب عزیزہ نگرہمی آپ دیکھیں آپ خودی ملاحظہ فرما رہے ہیں ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر نے حکم نہیں دیا اور صاحب زادے کی حدیث جو ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لکھ لیا کرو ایک حدیث جو ہے بارہ لسکے مقابلے میں یہ تلاش کی گئی کہ صاحب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ حدیث میں لکھنا اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حدیث میں لکھنا حدیثہ نگرہمی مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو امام بخاری نے اس حدیث کے علاوہ حدیثیں کیوں لکھی ہیں حدیث ہی نہیں لکھنی جائیے تھی تو اگر یہ ایک حدیث صحیح ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ حدیثیں مت لکھنا تو حدیثیں نہ لکھنا اگر یہ ایک حدیث ہے تو باقی جتنی بھی حدیثیں سب کی سب جو ہے وہ غلط ہے تو پیغمبر نے حکمی نہیں دیا تھا پیغمبر نے منع کیا تھا تو اگر منع کیا تھا پیغمبر نے تو پیغمبر ایک بھی حدیث نہیں ہونی چاہیے تھا یہ صحیحہ ستہ نام کی چھائی کتابیں جو ہی بھی نہیں ہونی چاہیے تھے تو بہرحال یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اندر جو ہے وہ بہرحال علماء جو ہے وہ باتیں بہت انہوں نے تلاش کرنی کی کوشش کیا ہے اور باتیں تلاشنے کی کوشش کیا ہے لیکن کوئی معقول گفتگو جو ہے وہ علماء اکرام کی طرف سے جو ہے اس کا جواب نہیں ہو سکا کہ حدیثیں کیوں نہیں لکھی گئیں حدیثہ نگرامی حدیثیں نہیں لکھی گئیں تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ عالم اسلام کو بھگتنا پڑا پھر بعد میں جو ہے اختلافات ابرے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کہ یہ بھی حدیث بیان کر رہا وہ بھی حدیث بیان کر رہا ہے حدیثیں آپس میں ٹکرہ رہی ہیں اب حدیثیں آپس میں ٹکرہ رہی ہیں تو مسلمان بیچارہ کیا کریں تو حدیث ٹکرہ رہی ہے ایک حدیث کہہ رہی ہے ایک بات کو کہہ رہی ہے دوسرے حدیث دوسرے بات کو علاق بتا رہی ہے تو اب بیچارہ مسلمان کیا کریں مسلمان کے پاس تو کوئی حالہ چارہ ہی نہیں ہے اور پھر عزیزہ نگرامی دیکھیں سو سال تک حدیث کے اوپر بین لگا رہا اور میں آپ حضراتی خدمت پر حضر کروں کہ یہ دیکھیں علماء اسلام ہے کہ جو اس سلسلے میں پریشان ہے علماء شیعہ نے بالکل صاف اور سرات کے ساتھ تلائل کے ساتھ بیان کر دیا کہ دراصل حدیث کے اوپر بین نہیں تھا ساری حدیثوں کے بین نہیں تھا فضائل اہل بیت کی حدیثوں کے بین تھا اور دیکھیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ صحابی جو تھوڑا بہت بھی اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ تھے ان کے اوپر جو ہے خاص طور کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی تھی مسلن عبداللہ ابن مسعود جناب ابو دردہ جناب جعبیر ابن عبداللہ انساری اور اسی طرح کے افراد کے اوپر جو ہے وہ خاص طور کے اوپر نظر رکھی جاتی تھے کہ یہ حدیثیں جو ہے وہ بیان نہ کرنے پائیں کیونکہ اگر یہ حدیث بیان کریں گے تو یہ اہل بیت کی فضائل بھی بیان کریں گے لہذا کچھ خاص افراد کے اوپر امام ابو حنیفہ ابو حریرہ بھی جناب ابو حریرہ بھی جو ہے کبھی کبھی فضائل کے حدیثیں بیان کر دیا کرتے تھے تو ان کے اوپر بھی ایک پابندی لگی ہوئی تھی خود ابو حریرہ بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح سے آج میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں اگر میں نے پہلے بیان کر دی ہوتی تو دروں سے پیٹا جاتا دروں سے پیٹا جاتا اب آپ ملاحظہ فرمالی جائے کہ یعنی ایک خاص گروہ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ حدیث کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے کہ فضائل اہل بیت کی حدیثیں جو ہے وہ بیان نہ ہونے پائیں حدیث کے اوپر سے بین جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سو سال کے بعد چھٹا سو سال کے بعد ختم ہوا اب دیکھیں پہلا سوال یہ ہے کہ یہ فضائل اہل بیت کی حدیثیں سو سال تک کہا رہی دیکھیں سو سال جو ہے کم نہیں ہوتے سو سال کے اندر چار پوچھتے انسان جو ہے دیکھ لیتا کب سے کب تین پوچھتے تو دیکھی لیتا حتما دیکھ لیتا سو سال میں تین پوچھتے جو ہے وہ انسان کی گزر جاتی اب یہ حدیثیں یہ فضائل اہل بیت کی حدیثیں کہا رہی ہیں اب کوئی کہہ ہے کہ صاحب یہ چھانے والوں کے دماغوں اور ذہنوں کے اندر رہی چھانے والوں کے حافظے کے اندر رہی یہ حدیثیں تو عزیزہ نے کہا رب یہ میرا سوال یہ ہے کہ چھانے والوں کے ذہنوں میں چھانے والوں کے حافظے میں رہی تو نہ چانے والوں کی کتابوں تک کئی سے پہنچی آپ کہہ رہے ہیں کہ چانے والوں کے دماغوں میں ان کے ذہنوں میں ان کے حفظے میں یہ حدیثیں تھیں فضائل اہلِ بیت کی سوال یہ ہے کہ پھر چانے والوں کے ذہنوں سے نکل کے نہ چانے والوں کی کتابوں تک کئی سے پہنچی لیکن واقعاً ایک موجزہ ہے ان حدیثوں کا باقی رہنا اور یہ حدیثیں باقی کیوں آئے حضیظہ نگرامی اہلِ بیت کے دیا ہوا شعوری ہی آئے کہ جس کی وجہ سے باقی رہ گئی صلوات کری محمد و حالِ محمد اماراً سو سال تک حدیث کے اوپر بینڈا اور سو سال کا عرصہ میں نے عرص کیا کہ کوئی معمولی نہیں ہوتا سو سال کے اندر بات کچھ سے کچھ اور باقی پہنچ جاتی ہے کچھ سے کچھ بنا دی جاتی ہے اور حدیثوں کے اوپر سو سال تک بینڈا پھر اس کے باوجود حدیثیں جب لکھی گئیں تو فضائلِ اہلِ بیت حدیثہ نگرامی اوجاگر ہو کے رہے دنیا کے سامنے آ کے رہے خود علماءِ سلام نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ جتنی حدیثیں امیر المومنین کی شان میں ہیں اتنی حدیثیں کسی صحابی کی شان میں نہیں ہیں یعنی جتنی فضائل کے حدیثیں امیر المومنین کی شان میں ہیں اتنی جھوٹی حدیثیں بھی کسی دوسرے کی شان میں نہیں ہیں تو واقعہ نا کہ اپنی جگہ کے اوپر ہے اتنی بات ہے کہ یہ حدیثیں زندہ کیسے نہیں ہے حدیثیں کیسے محفوظ رہی حدیثہ نگرامی دیکھیں یاد رکھئے حدیث کی محافظت کرنے والا خدا ہے اور جب خدا کسی کی محافظت کرتا ہے تو حدیثہ نگرامی وہ ایسے ہی طریقے اپناتا ہے کہ جناب موسیٰ کی محافظت اسے کرمی تھی تو جناب موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا تھا جو ہزاروں بچوں کو جناب موسیٰ کے شبے میں قتل کر چکا تھا جناب موسیٰ کی محافظت اس نے فیرون ہی کے دربار میں کروا دی تو حدیثہ نگرامی یہ فضائل اہل بیت کی حدیثیں بالکل اسی شان سے رہی کہ جیسے فیرون کے دربار میں جناب موسیٰ رہے علاوات پڑھئے محمد و آل محمد لیکن میں جلد جلد جو ہے وہ اپنا موضوع کو پر آ رہا ہوں بارالک تمہید جو ہے ذرا تھوڑی طولانی ہو گئی ہے لیکن بارالجلد اپنے موضوع کی طرف جو ہے میں پوری طرح سے باری دو جاؤں گا حدیثہ نگرامی دیکھیں سو سال کے عرصے کے اندر پھر کیا ہوا اب ظاہر ہے کہ حدیث کو بیان کرنے کے اوپر پابندی آپ اس بات کے اوپر لگا سکتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے خدبے میں حدیث نہ بیان کرے آپ یہ بیان کر سکتے ہیں کہ کوئی خدبہ دے رہا ہے کوئی تقریر کر رہا ہے تو تقریر کے اندر جو ہے وہ اعلانیہ جو ہے وہ حدیث بیان نہ کرے لیکن لوگ اگر آپس میں مل رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو اگر حدیث سنا رہے ہیں پیغمبر کی بات اگر کہیں آ گئی ہے اور پیغمبر کی بات کو نقل کیا جا رہا ہے تو اسے حکومت کیسے روک لگی ظاہر ہے کہ اسے تو حکومت نہیں روک سکتی حکومت جو ہے وہ زیادہ زیادہ روک سکتی ہے کہ پبلک جلسہ عام کے اندر کوئی آدمی حدیث بیان نہ کرے کوئی خدبے کے اندر جو ہے وہ حدیث بیان نہ کرے لیکن عزیزہ نگرمی لوگ اپنی نیجی گفتگو میں پرسنل گفتگو میں اگر حدیث بیان کرتے ہیں تو اسے کوئی نہیں روک سکتا لیکن سو سال کے عرصے کے اندر جو ہے چھوٹی حدیث ہوگا جو ہے وہ بازار گرم ہونا شروع ہوا اور عزیزہ نگرمی صورتحال کہاں تک پہنچی صورتحال یہاں تک پہنچی کہ بہت سے قصہ گو افراد میں آلہ رسول اللہ کہہ کے جو ہے وہ اپنے قصے جو ہے وہ بڑھنے شروع کر دیئے ایک واقعہ میں عبد راتی خدمت عرض کروں اللہ علی قاری صاحب جو ہے بزرگ آلی مدین ہے بزرگ شخصیت ہے علماء علیہ السلام کے وہ بیان کرتے ہیں کہ یاہیہ ابن معین اور احمد ابن حنبل یہ دونوں بزرگ حدیث کے بہت بڑے جانکار اور بڑے اہم شخصیت حدیث کے سلسلے میں یہ ایک مرتبہ جو ہے وہ مدینے میں پہنچے مسجد نبوی میں پہنچے مسجد نبوی میں جو پہنچے تو ایک شخص جو ہے وہ ایک قصہ سنا رہا تھا اور اس نے اپنے قصے کو قال رسول اللہ کہہ کے جو ہے وہ بیان کیا کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے اور ساتھی ساتھی نے بھی فرمایا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ میں نے یاہیہ ابن معین اور احمد ابن حنبل جو سنی ہے یاہیہ ابن معین اور احمد ابن حنبل جو جلسے کے اندر موجود ہیں انہی کے سامنے جو ہے یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ حدیث میں نے یاہیہ ابن معین اور احمد ابن حنبل جو سنی ہے اور حدیث کیا ہے حدیث جو اس میں قصہ گوئی شروع کیا ہے کہ ایک انسان اگر بسم اللہ کہتا ہے تو خدا بند علم ایک ایسے پرندے کو خلق کرتا ہے کہ جس کے پر ایسے ہوتے ہیں جس کی چونچ ایسی ہوتی ہے جس کے پنجے ایسے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو اس کا قصہ شروع ہوا ہے اور عزیزہ نگرہمی الہ ماشاءاللہ اس نے جو ہے وہ ایک لمبی داستان ایک لمبا قصہ جو ہے حدیث کے نام سے قال رسول اللہ کہہ کے جو ہے وہ سنانا شروع کیا امام احمد ابن حنبل نے یایہ ابن مہین کی طرف دیکھا کہ بھئیہ کبھی یہ قصہ تم نے بیان کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو قصہ میں نے کبھی نہیں بیان کیا تو یایہ ابن مہین مہین نے احمد ابن حنبل سے پوچھا کہ تم نے بیان کیا کہ نہیں میں نے بھی نہیں بیان کیا یہ تو یہ قصہ جو ہے وہ تو میں نے بھی نہیں بیان کیا تو جب ان دونوں سے نحیر آ گیا تو یہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ تم نے حدیث کس سے سنی ہے انہوں نے کہا یاہیہ ابن مہین اور احمد ابن حنبل سے سنی ہے کہا تم نے واقعا یاہیہ ابن مہین اور احمد ابن حنبل سے یہ حدیث سنی ہے کہا کہ ہاں ان دونوں سے میں نے حدیث سنی ہے کہا تم یاہیہ ابن مہین اور احمد ابن حنبل کو پہچانتے ہو تو کہا لگا کیوں نہیں پہچانتا ان سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں پہچانتا ہوں تو احمد ابن احمد 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 ا تو اب عزیزہ نگرہ بھی یہ قصہ کو بھی جو کہ ایک اناڑی توڑی تھا یہ بھی بڑا کھیلا کھایا ہوا آدمی تھا اس نے جو ہے کہا کہ ہاں ہم میری سمجھ میں آیا میں نے سنا تھا کہ احمد ابنہ ہنبل نام کے دو آدمی ہیں اور اسی طرح سے یاہیہ ابنہ مہین نام کے بھی دو آدمی ہیں دو بے وقوف ہیں اور دو حدیث پیان کرنے والے ہیں آج میری سمجھ میں آگیا کہ وہ بے وقوف جو ہیں وہ تمہیں لوگوں میں سے آیا ہے سلام آپ پڑھئی محمد و حال محمد دیکھیں یہ قصہ میں نے کیوں بیان کیا ہے صرف میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ اب آپ تصور فرما لیجئے قصہ وہ ہے مسجد نبوی میں ممبر رسول پر بیٹھ کے قال رسول اللہ کہہ کہ جو ہے وہ قصہ گوئی جو ہے وہ بیان کر رہا ہے اب آپ سوچ لیجئے کہ حدیث کا میار جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور دیکھیں مجھے بات کو بہت زیادہ طولانی اور تفصیل نہیں دینی ہے حدیث سازی کا یہ کام جو ہے بڑے نفع کا کام جو ہے وہ چلنے لگا جس کو جیسی حدیث پرشوانی ہو ایک خلیفہ وقت گزرے تھے جنہیں کبوتربازی کا شوق تھا تو اب لوگ جو ہے وہ خلیفہ وقت کبوتربازی کرے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کے اندر چھوے بہیا شروع ہی تو انہوں نے ایک حدیث ساز کی مدد لی کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ کبوتر سے کھیلنا اور کبوتر بازی کرنا جو ہے وہ انبیاء کا شوق ہے اب آپ کر لیجئے اس کا کیا کر سکتے ہیں کیا بگاڑا جا سکتا ہے کسی ایک صاحب جن کی پیاز پیاز کے تاجیر تھے تو ان کی پیاز جو ہے وہ بک نہیں رہی تھے مکہ کے اندر وہ ایک حدیث ساز کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ میری پیاز نہیں بک رہی ہے انہوں نے کہا کیا نام ہے اس نے کہا کہ میرا نام یکہ ہے تو انہوں نے فولانی حدیث جو ہے وہ گھر دی جس نے یکے کی پیاز مکہ میں کھالی اس کے اوپر جنت واجی اور پھر کیا تھا پھر تو پیاز جو ہے وہ تھوڑی دیر کے اندر ہی ساری بگ گئی تو اب عزیزان اگرامی دیکھیں اس صورتحال میں دیکھیں میں پوری نقشہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کھیچ چکا ہوں کہ حدیث کے اوپر کیا گزر رہے ہیں کتنے برے دن جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں عزیزان اگرامی اس رخ کو تاریخ کے اس دھارے کو اگر نہ موڑا جائے اگر اس سے روکنے کی کوشش نہ کی جائے تو آپ مجھے بتائیے کہ سو سال کے اندر یہ صورتحال ہو گئی آئے تو آئندہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا تو کیا نعبت آتی عالم اسلام سائرہ کے بہت خطرناک صورتحال تھی لگن مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو روکے کون کس میں طاقت ہے حکومت روکے حکومت روکنے کی کوشش کریں لیکن عزیزان اگرامی مسئلہ تو یہ ہی ہے کہ حکومت تو خود اپنے مفاد میں حدیثیں گڑوا رہی ہیں پریومیہ تو اپنے فائدے کے اندر خود حدیثیں گڑوا رہی ہیں تو یہ حکومت کیسے روک لیں لہذا کسی نہ کسی ایسے انسان کی ضرورت تھی کہ جو رسول کی سچی حدیثیں دنیا کے سامنے پیش کر سکے ایسی ایسا سچا انسان ہو کہ چیزے دنیا جو ہے وہ مل کے صادق کہہ رہی ہو دنیا کے سامنے جو ہے رسول کی سچی سچی حدیثیں دنیا کے سامنے جو ہے وہ پیش کر سکے اور عزیزان نے کہا ابھی یہی کام جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے طیب و طاہر پاک و پاکیزہ سلسلے سے حدیث نقل کر رہے ہیں مجھ سے میرے والد بزرگوار امام باقر نے جو ہے بیان کیا ان سے ان کے والد سید سجاب بیان کرتے ہیں ان سے ان کے والد امام حسین بیان کرتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ حدیث پیغمبر جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کی دنیا کے ایک شعور دیا کہ راوی دیکھے جائیں کون حدیث کا بیان کرنے والا ہے حدیثہ نگرہمی یہ تحزیب یہ کلچر یہ روی سکھانے والی شخصیت حدیثہ نگرہمی امام جعفر صادق علیہ السلام کی تھی اور دیکھے کل کی وجلس میں میں نے ارز کیا تو کہ چار ہزار راوی ہیں چار ہزار راوی ہیں کہ جو امام سے حدیثیں نقل کر رہے ہیں دیکھے امام سے پہلے حدیث کا کوئی مجموعہ آج دنیا کے اندر موجود نہیں ہے سب سے پہلا مجموعہ جو ہے وہ امام کے شاگرد پرادران اہل سنت کی بات کرنا ہوں میں اپنے یہاں کی نہیں پرادران اہل سنت کے ہوا سب سے پہلا حدیث کا مجموعہ جو ہے امام مالک نے لکھا ہے موتہ نام سے اور عزیزہ نگرہمی دیکھے امام مالک بے شک چھاگرد ضرور تھے امام کے امام کے درس کے اندر ضرور شریک ہوئے تھے لیکن اس موتہ کی آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھئے گا تو تاریخ اس کی یہ ہے کہ منصور دوانقی نے امام مالک سے یہ کہا کہ آپ حدیث رسول کو ایک جگہ کے اوپر جمع کیجئے منصور دوانقی کہہ رہا ہے کہ آپ حدیث رسول کو ایک جگہ کے اوپر جمع کیجئے اور اپنے فتوے جو ہے وہ ہمارے حوالے کیجئے ہم آپ کے فتوے کو جو ہے سنہری حروف سے لکھوا تشاہ کریں گے اور یہ موتہ جو ہے منصور دوانقی کی فرمائش کے اوپر جمع ہوئی ہے اب حدیثہ نے کہا میں آپ تصور فرما لیجئے کہ منصور دوانقی کے فرمائش پہ جو حدیث کی کتاب جمع ہو رہی ہے وہ حدیث کی کتاب جو ہے وہ کس پائے کی رہی ہوگی پجیس پائے کا منصور دوانقی ہے اسی پائے کی جو ہے وہ حدیث کی کتاب بھی ہوگی حلوات پڑیے محمد و عالم میں نے عرض کیا کہ چار آزار راوی ہے جو امام سے حدیثیں نقل کر رہے ہیں لیکن آپ اگر برادران اسلام کی کتابیں اگر ملاحظہ فرمائیے گا تو لاکھوں حدیثوں کے ڈیر میں صرف جو ہے ڈیر سو اور پونے دو سو کے قریب جو ہے وہ حدیثیں امام جعفر صادق علیہ السلام کیا ہے پرادرانے اہل سنت کی کتابوں میں پھر سو پونے دو سو سے زیادہ جو ہے وہ حدیثیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی نہیں ہے چار آزار راوی جو حدیث کو نقل کر رہے ہیں اور دیکھیں دنیا کا واقعہ نہیں یہ بھی بڑا ہے کہ عجیب اتفاق ہے کہ ساری دنیا یہ تو کہہ رہی ہے یہ تو مان رہی ہے کہ صادق ہیں سچے ہیں سچی حدیث بیان کر رہے ہیں اور عزیزہ نے کہا رہا نہیں چھٹے امام کیا ہمارے کسی امام کے اوپر یہ بلہم کبھی نہیں لگا ہے کہ یہ قال رسول اللہ جو ہے وہ غلط کہتے ہیں یعنی استغفراللہ جھوٹ کا الزام اہل بیعت علیہ السلام کے اوپر کبھی نہیں لگا بلکہ آپ رجال کی یعنی حدیث کی ساری کتابیں آپ تلاش لیجئے گا تو ہمارے کسی امام کے متعلق جو ہے وہ یہ نہیں ملے گا کہ یہ حدیثیں غلط بیان کرتے تھے سب نے تصدیقی سب معصق بتاتے ہیں سب بتاتے ہیں کہ حدیث کو صحیح صحیح حدیثیں یہی بیان کرتے تھے اور عزیزہ نے کہا بھی یہی وجہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام جب نائشہ پور پہنچے تو بیس ہزار راوی قلم دوات لے کے جو ہوا حدیث نقل کرنے کے لیے امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ امام آئیں گے اور حدیث بیان کریں گے یہ بیس ہزار کی تعداد کوئی معمولی تعداد نہیں ہے نائشہ پور کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے آج بھی کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے اس زمانے میں بھی ظاہر ہے کہ اتنا کوئی بہت بڑا شہر تو نہیں رہا ہوگا بہت ایک چھوٹا تھا شہر ہے پیس ہزار حدیثیں نقل کرنے والے جو ہے وہ موجود ہیں حدیثہ نے کہا ہے ہمیں اگر آئیمہ اہلِ بیعت کہ مطالب جو ہے اگر یہ چیز مشہور ہوتی کہ یہ اپنی طرف سے جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں تو کوئی حدیث لکھنے کے لیے وہاں پہنچتا تائیر ہے کہ نہیں پہنچتا لیکن اب حدیثہ نے کہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اہلِ بیعت کو کوئی جھوٹا کہہ بھی نہیں رہا اور اس کے باوجود جو ہے وہ حدیث ہے جو ہے وہ اہلِ بیعت علیہ السلام کی جو ہے وہ کتابوں کے اندر ندارت ہیں بہت معمولی حدیث ہے بہت تھوڑی حدیث ہے جو ہے وہ امام کی موجود ہیں امام بخاری کیاروے امام امام حسنہ عسکری علیہ السلام کے دور میں موجود تھے اور ان کے لیے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے سیکڑوں کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ کرتے تھے ایک حدیث کو لینے کے لیے لیکن امام حسنہ عسکری علیہ السلام موجود تھے ان کے پاس کبھی نہیں پہنچے ان کے پاس نہیں پہنچے کیا کیوں نہیں پہنچے کیا امام کے متعلق یہ سوچتے تھے کہ یہ امام جو ہے وہ جھوٹی حدیث بیان کرتے ہیں یہ بھی نہیں ایسا بھی نہیں ہے تو پھر حدیثیں کیوں نہیں اہلِ بیت علیہ السلام کی جب وہ پہنچائی گئی حدیثہ نگرامی دیکھئے مسئلہ یہی تھی کہ اہلِ بیت علیہ السلام کے ذریعے سے حدیثیں پہنچیں گی تو پھر حدیثہ نگرامی ان حکومتوں کا کیا ہوگا بنی عمیہ اور بنی عباس کا تاہیر ہے کہ پھر تو اہلِ بیت علیہ السلام کی حکومت ہوگی تو حدیثہ نگرامی یہ رویش اور یہ سلیقہ جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے سکھایا دنیا کہ صحیح حدیث کا انتخاب کیسے ہوتا ہے صحیح حدیث جھوٹی حدیثوں سے کیسے الگ کی جاتی ہے کیسے پہچانی جاتی ہے اس کے اصول کیا ہیں اس کے طریقے کیا ہیں یہ جو ہے محمد جعفر صادق علیہ السلام نے دنیا کو سکھایا اور عزیزہ نگرامی امامی آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں دیکھئے حدیثوں لاکھوں کی تعداد میں ہیں یعنی سلسلہ رویات کے اعتبار سے اگر حدیثوں کا آپ گنئے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں لیکن آج بھی اگر کوئی حق پسند انسان اگر حق کی تلاش میں نکلے تو عزیزہ نگرامی ایسا نہیں ہے کہ وہ حق تک پہنچ نہیں سکتا وہ حق تک پہنچ جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ اہلِ بیت نے سچ کو جھوٹ سے الگ کرنے کہا جو ملاک و میار دنیا کو سکھا دیا ہے عزیزہ نگرامی اس کے ذریعے سے آج انسان جب وہ حق تک ایسا نہیں ہے کہ حق تک نہیں پہنچ سکتا حق تک پہنچ سکتا ہے تو عزیزہ نگرامی یہ تھی حدیث کے سرگزشت کہ جو حدیث کے اوپر گزر گئی رسول اللہ کے سلسلے میں عزیزہ نگرامی اگر دیکھئے واقعاً یہ آئیمہ اہلِ بیت نہ ہوتے تو دینِ اسلام جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا دیکھیں وہی بات جو ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ اگر حسین نہ ہوتے تو اسلام مٹ گیا ہوتا اسلام جو ہے وہ مٹ گیا ہوتا اگر حسین نہ ہوتے حدیثہ نگرامی آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کو اگر ملاحظہ فرمائیں گے تو میں پورے اعتماد اور وسوخ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر امام صادقہ وجود نہ ہوتا تو واقعاً یہ اسلام مٹ گیا ہوتا کہ اسلام اگر زندہ ہے تو اہلِ بیعت کی بدولت زندہ ہے اہلِ بیعت علیہ السلام ہی ہیں کہ جن کی بدولت جو ہے وہ اسلام آج زندہ ہے اور یہ یاد رکھیے کہ اسلام کو جب جب ضرورت پیش آئی ہے یہ اہلِ بیعت ہی ہیں کہ جو اسلام کے کام آئے ہیں جب جب اسلام کو ضرورت پیش آئی ہے جائیسی ضرورت پیش آئی ہے عزیزہ نگر امی وہ اس کا فرام کر رہے گا کام جو ہے وہ اہلِ بیعت علیہ السلام نے انجام دیا ہے تو یہ آج اگر قال رسول اللہ زندہ ہے تو عزیزہ نگر امی یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بدولت زندہ ہے نہ امام نے وہ اصول سمجھائے ہوتے دنیا کو نہ امام نے اگر وہ حق و باطل کو پہچاننے کی روش جو ہے وہ لوگوں کو نہ سکھائی ہوتی تو عزیزہ نگر امی باطل ہی کو جو ہے وہ دنیا اسلام سمجھ لیتی تو برحال چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک کامل نمونہ ہے کہ حدیث کا جو عدب ہے وہ کیا ہے حدیث کا مقام اور مرتبہ کیا ہے وہ عزیزہ نگر امی اہلِ بیعت علیہ السلام نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے اور دیکھئے اہلِ بیعت علیہ السلام نے زہمتیں بے شک بہت سی صحیح ہیں لیکن جو دنیا کو ضرورت تھی وہ اہلِ بیعت نے کیا ہے یعنی اہلِ بیعت میں وہ کیا ہے کہ جو اہلِ بیعت کو کرنا چاہیے تھا لیکن دنیا نے جو اہلِ بیعت کے ساتھ کیا ہے حدیثہ نگر امی وہ وہ ہے جو دنیا کو نہیں کرنا چاہیے حدیثہ نگر امی آپ دورا تصور کر سکتے ہیں کہ اہلِ بیعت کے اوپر کیا کیا گزر گئی ہے ایک سرزمین کربلا کے اوپر کئیسی کئیسی مسئیبتیں جو ہیں وہ حدیثہ نگر امی سرزمین کربلا کے اوپر شہدہ کربلا کے اوپر اور اسیران کربلا کے اوپر لیکن شہدہ کربلا کی زحمتوں کو بتایا جا سکتا ہے لیکن اسیران کربلا کی زحمتیں وہ نہیں بیان کی جا سکتی یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اہلی اکبر کب تک پیاسے رہے لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ سکینہ کب تک پیاسی حدیثہ نگر امی ذرا تصور کیجئے کہ وقت آصر تک حسین نے جو قربانیاں پیش کی ہیں کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں کہ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس رولہ رولہ کے شہید کیا گیا اور عزیزہ نگر میں میں کہتا ہوں کہ واقعی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کیا حسین جس وقت حبیب کا جنازہ لے کے چلے ہوں گے کیا حسین کی آنکھوں میں آسو نہیں ہوں گے حسین نے جس وقت زہر کے جنازے کو اٹھایا ہوگا تو کیا حسین کی آنکھوں میں آسو نہیں ہوں گے یقیناً رو رہے ہوں گے اور کیا حسین نے جس وقت علی اکبر کے جنازے کو اٹھایا ہوگا تو کیا حسین رو نہیں گئے ہوں گے کیا حسین نے جس وقت قاسم کے جنازے کو اٹھایا ہوگا تو کیا حسین رو نہیں رہے ہوں گے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حسین کرولا میں اس لحاظ سے خوش قسمت تھائے کہ رو رہے ہیں ارے کوئی سکینہ سے پوچھے کہ جو اپنے بابا کو یاد کرتی تھی تو پشت پہ تازی آنے کھاتی تھی ارے کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ جسے رونے کا موقع نہیں مل سکا عزیزہ نگیرامی دیکھیں واقعا میں ایک بات بڑے وسوک کے ساتھ عرض کرنا ہوں دیکھیں کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کی تاریخ آپ دیکھ لیجئے کسی موقع پر جناب زینب روتی ہوئی نظر نہیں آئی کسی موقع پر جناب زینب روتی ہوئی نظر نہیں آئی اور دیکھیں سید سجاد کسی موقع پر روتے ہوئے نظر نہیں آئے کسی موقع کے اوپر روتے ہوئے نظر نہیں آئے کربلا میں نہیں روئے اور یہاں تک کہ بازارِ کوفہ اور شام میں نہیں روئے بابا کے سر کے اوپر نگاہ جاتی تھی لیکن ازادار و بیگا برداشت کر رہا تھا صبر کر رہا تھا لیکن نہیں رو رہے تھے ازادار و جناب زینب کیوں نہیں روئی دیکھیں زینب اس لیے نہیں روئی کہ اگر زینب روئیں گی تو رب آپ کو دیراسہ کون دے گا اگر زینب روئیں گی تو امی لیلہ کو کون سمجھائے گا ازادار و سید سجاد نہیں روئے سید سجاد نہیں روئے اس لیے نہیں روئے کہ اگر سید سجاد روئیں گے تو زینب کو کون دیراسہ دے گا لہذا امام بھی نہیں روئے جناب زینب نہیں روئی ازادار و جتنی روایتیں ہیں سید سجاد کے رونے کی وہ اس وقت کی ہے جب مدینے پر پہنچ گئے ہیں سید سجاد روئے ہیں چونتیس سال روئے ہیں لیکن کربلا کے اندر نہیں روئے بازارِ کوفوں شام میں نہیں روئے دربار میں نہیں روئے جب تک نہیں روئے جب تک کہ مدینہ کے اندر پہنچ نہیں گئے ہیں جنابِ زینب نہیں روئی لیکن جنابِ زینب کربلا پہنچنے کے بعد صرف چھ سال زندہ رہی ہیں لیکن ازاداروں سید سجاد چوتیس سال روئے ہیں سید سجاد کو چوتیس سال رونا پڑا ہے ازاداروں کیسے کیسے روئے ہیں سیدے سجاد بازار سے گزر رہے ہیں قصاد جانور کو زبا کر رہا ہے امام کے بہتے ہوئے قدم روگ قصاد سے پوچھتے ہیں کہ ارے تو نے اس جانور کو پانی پلا دیا تھا اور جب تک قصاد یہ نہیں کہتا کہ میں نے جانور کو پانی پلا دیا تھا اس وقت تک امام کے قدم آگے نہیں بہتے ازادر و زینب کب روئی ہے زینب اس وقت روئی ہے کہ جب مدینہ کے اندر داخل ہوئی ہے ایک محظمہ اسے کا سہارہ لے کے آگے بہتی ہے وہ زینب سے پوچھتی ہے کہ اے زینب یہ بتاؤ میرے لال نے وعدے کو وفا کیا میرے لال نے وعدے کو وفا کیا اور جب تک زینب نے نہیں کہہ دیا کہ ہاں باس نے اپنے وعدے کو وفا کیا اس وقت محظمہ چینسری بیٹھی اور اب کہتی ہے کہ زینب اب یہ بتاؤ کرولہ میں کیسے گزری اور ازادارو جناب زینب اب سرزمین کرولہ کی روح دار سنا رہی ہے دیکھئے تصور کیجئے کہ جناب زینب بیان کر رہی ہے جناب زینب نے بیان کرنا شروع کیا مادر گرامی دو محرم کو ہمارا قابلہ سرزمین کرولہ پہ پہنچا ساتھ محرم کو قیامت بپا ہو گئی ہمارے بچوں کی حلقش حلقش کی صدائیں بلند ہوئی یہاں تک کہ بس محرم کو قیامت بپا ہو گئی حسین کبھی حبیب کا جنازہ اٹھا رہے تھے کبھی زہیل کا جنازہ اٹھا رہے تھے یہاں تک کہ جنازے اٹھاتے اٹھاتے حسین ایک موقع پہ اتنا تھک گئے کہ اپنے جوان بیٹے علی اکبر کا جنازہ نہ اٹھا سکے اور ازادارو اچھی طرح سے جناب زینب بیان کر رہی تھی اور جیسے ہی اس جملے پہ پہنچی آئے کہ ننہ سے چھ مہینے کا بچہ حسین کے ہاتھوں پہ منقلیب ہو گیا بلزادار اتنا سننا تھا کہ ام البنین کے چہرے کے تغیرات غمزدہ ہونا شروع ہوئے اور جیسے ہی زینب نے کہا پھر اس کے بعد حسین گھوڑے پر نہ زمن سکے اور زمین کے اوپر تشریم لائے بس ازادار اتنا سننا تھا کہ ام البنین غشت کھا کے گر گئی زینب نے بازو پکڑ کے ہلایا ارے مادر گرانی یہ تو حسین کے مسائل تھے ابھی میرے مسائل کا شروع ہوئے پھر ہمارے گھروں میں آنگ لگا دی گئی ہمارے سروں سے چادریں چھلی گئی کربلا سے کوفا اور کوفے سے شام لے جائی گئی مادر گرامی میں آ تو گئی ہوں لیکن میرا دل خید خانے میں ہے ایک عوانت ایسی چھوکے آئی ہوں کہ میرا دل میں یہاں ہوں لیکن میرا دل خید خانے میں ہے میں انقریب واپس ہوں گی جہاں سکینہ کو موت آئی ہے وہی زینب کو موت آئی ہے آئے گی جہاں سکینہ کی قبر بنی ہے وہی زینب کی قبر بنی گی پر اللہ تجھو واسطہ محمد وعال محمد کا تعلیمات تھے اہل بیعت اور قرآن پر چلنے کی تعفیق تعلقوں پر اللہ مومنین و مسلمین جہاں کہیں ہوں اور جن زحمتوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلاہ پر اللہ ان کی زحمتوں اور پریشانیوں کو دور فرماؤں پر اللہ جو بیمار ہوں انہیں شفاہ کاملہ انہیں فرماؤں انہیں مقروض ہوں انہیں قرض سے انہیں نچات دلا پریلہ جو روزگار کے سلسلے میں پریشان ان کے روزگار میں بہتری انعیت فرماؤں جو مہر ہمین دنیا سے گزر چکے خصوصیت کے ساتھ وہ تمام افراد جن کو یہاں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ ان سے ملاقات ہوتی تھی لیکن اب جب تذکرہ آتا ہے کہ وہ تو گزر گئے بہت سے تھی کہ بہت سے لوگوں کی اطلاع جو ہے وہ ہم تک پہنچ جاتی تھی لیکن ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کی اطلاع جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ دی بہرحالی اس حرصے میں جتنے بھی مومنین دوسرے ہیں ان تمام کو جو ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان کی روح کو اصال فرماؤں تجھت فرماؤں پوتس موسیقا موسیقا موسیقی